زورنا تعلی بجائیں زورنا تعلی بجائیں ایم این ایک بھی تعلی میرے لیے مجھ بجانا ساری تعلی جسو کے لیے بجائیں لیکن ایسی تعلی بڑھو جسو کے لائق ہے دیکھیں رینہ جی نے کہا کہ انہیریٹنس ملی ہے بھلو انہیریٹنس ملی ہے یعنی ہماری مراس ہے ہمیں وراست ملی ہے وراست تب ہی ملتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے جب کوئی جب کوئی لیکن خدا تو مر نہیں سکتا پرمیشور تو مر نہیں سکتا تو کیسے ہمیں مراز ملے گیا لیکن پرمیشور بہت سمجھدار ہے اس نے اپنی ہی چھوی میں بنائے ہوئے یشیو مسیح کو ہمارے لئے بھیجا وہ ہمارے لئے مارا گیا سارے بولو ہمارے لئے مارا گیا اور ہمارے لئے مر کے اس نے اس انہیریٹنس کو ریلیس کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں گیا اور تیسرے دن زندہ بھی ہو گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو میں کرنے آیا ہوں وہ میں کر کے جاؤں اور میرے بچوں کو یہ معافی مل لی چاہیے میرے لوگوں کو یہ مراز مل لی چاہیے اور اس نے ہمارے لئے جان دی سارے بولو میرے لئے جان دی اپنے پڑوسی کو بولو میرے لئے جان دی ہے نا جان دی کی نہیں جان دی ہمیں خدا کو لے لینا ہے پورا بولو پورا لینا ہے سارے بولو پورا لینا ہے کتے لوگ کے گھر میں کھانا بنتا ہے کتے لوگ کے گھر میں دودھ آتا ہے دودھ اُبالتے ہیں ہمارے انڈیا میں دودھ اُبالتے ہیں تو اس کے نیچے کی ملائی بھی کھورج کھورج کے کھانے کبھی آپ نے دیکھا ہے کھانا بھی بنتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ کھانے کے جب لگا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کھانا ویسٹ نہیں ہوتا اور کھانا ویسٹ کرنا بھی اور کھانے کی جو آخری جو دانہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم کھاتے ہیں کھاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں کسی بھی چیز کو ہم ویسٹ نہیں کرتے ہیں آئس کریم کسی کو مل جائے اگر کسی کو چیز کیک ملے تو کیسے کھاتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخری کترہ کترہ چیز کیک کا ہے نا جلیبیاں ملے چیز کیک ملے ملائی ملے رسگولہ ملے کل کل کتہ سے آہیں ہم کیسے کھاتے ہیں ہر چیز ہم پوری کھا جاتے ہیں بھولو پوری کھا جاتے ہیں کھیر جب بنتی ہے ست سنگھ میں لاس تک میں بھی کھا جاؤں کبھی کبھی من کرتا ہے ایسے ابھی ہمارے گرم نیمو ہو گئے ایک ایک نیمو آگیا مطلب پیڑ جھاڑ جھاڑ کے بھولو جھاڑ جھاڑ کے سارے بھولو جھاڑ جھاڑ کے جھاڑ جھاڑ کے ایک ایک نیمو تارہا اور نیمو بیرے مجھے سے ہے نا اگر کسی کے گھر میں ہم آسٹریلیا میں گئے ان کے گھر میں دوسرے پھل لگ کافی الگ الگ رہا کہتر وہ ہے سبزیاں لگی رہے ہیں نکال نکال کے ایک ایک سبزی کھا جاتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز کو کھا جائیں ایسے ہی یہ ایک پیڑ ہے سارے بھولو ہالیلویہ اس کو بھی ہلا ہلا کہ اس کے اندر سے وچن نکال نکال کے ایک ایک ورڈ کو ایک ایک لائن کو ایک ایک چیپٹر کو ایک ایک گواہی کو ایک ایک بات کو ایک ایک پروفیسی کو ہم ہلا ہلا کے کہیں ہمیں یہ پورا وچن کھانا ہے سارے بھولو ہالیلویہ سارے بھولو ہالیلویہ سارے بھولو ہالیلویہ اس کو ہلا ہلا کہ کم سے کم ایک مسیحی اپنے جیون میں چار سے پانچ بار پوری بائبل پڑھ لے ہالیلویہ کوئی ایک سائیڈن ڈی لگ رہا مجھے بھولو ہالیلویہ سارے بھولو ہالیلویہ آپ اسے کھرچ کھرچ کے کھا جائیں جیسے ملائی نکالتے ہیں نیچے کی وہ بھی نکال نکال کے پرمیشہ کا وچن پڑھو آپ اتنے تکڑے ہو جاؤ گے تو لوگ کہیں کہ کھائے پیئے گھر سے ہے یہ کھاتے پیتے گھر کے لوگ یہ وچن کھاتے ہیں اور پرانکفنا کھاتے ہیں اور پرمیشہ کے مسا سے بھرے ہوئے لوگ ہیں سارے بلو ہالیلویہ دھنے ہیں جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے دھنے ہیں جو پرمیشہ کے وچن کے بھوکے اور پیاسے دن ہے جن کا پراتھنا میں سے اٹھ دیکھا من نہیں کرتا ہم تو پراتھنا ایسے کرتے ہیں جیسے پرمیشن احسان کر رہے ہیں دیکھا ہمیں پندر میں مہدہ نہیں مہدہ کب کیا وہ پراتھنا ایسی ہے جو ہم کوئی رچول کر رہے ہیں سارے ملوحہ لیلیہ اس لیے ہم پراتھنا کرواتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ تو بھئیہ پراتھنا والے ہیں ہم آپ سے کروانے آئے ہیں ہم سے کھلواتے کی نہیں ہو کھانا کھانا خود کھائیں گے پراتھنا ہم سے کروانے ہیں دوسرے سے کروانے ہیں آپ کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم پراتھنا میں بیٹھتے ہیں سارے ملوحہ لیلیہ اٹھنے کا من پرمیشن کی حضوری کے اندر بیٹھو میں آپ کو بتاؤں اس کو کھرچ کھرچ کے کھاؤ ایک ایک پیڑ کو ہلا ہلا کے کھاؤ یہ دیکھو گی اس نئے تیسٹمنٹ میں کیا ہے ریولیشن میں کیا ہے سارا دن دیوانوں کی طرح بیٹھ کے پرمیشن کے وچن کی باتیں سنو زندگی بدل جائے گی سارے بولو ہالیلویہ پھر سے بولو ہالیلویہ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے تمہاری بائیبل میں کیا ہے پوچھو میری بائیبل میں وہ پیٹول کا بیل پڑا ہے دیس اپے کا نوٹ ہے بیس دولار پڑے ہیں پین لکھتے ہیں کسی کا پین پڑا ہے کسی کا نوٹ پڑا ہے کسی کا کوئی وہ بیل پڑا ہے اور کسی کا کوئی یہ سممان پڑا ہے کوئی سیٹیفیکیٹ اندر رکھا ہے کوئی اس کے اندر وہ ڈالا ہوئے وہ تو کوپن ہوتا ہے جس سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے پیٹول کا کیا بولتا ہے اس کا واؤچر رکھے ہوئے ہیں بائیبل کے اندر ہے نیو تیسٹمنٹ میں واؤچر رکھے ہیں گریس ہے نا بیل سارے اول تیسٹمنٹ میں رکھے نیو تیسٹمنٹ میں سارے جو فضل کا کام نیو تیسٹمنٹ ہے اچھا سارے نا سارے ماؤچر ادھر ملیں گے آپ کو مطی کے بعد ہے اور بیل سارے جینیسز کے پہلے سارے بولو ہاللیلویہ وچن بولو وچن میں نے ایک بار رکھی تھی میں نے ایک بار فاسٹنگ کیا تھا جب نیانے اولی ورمنا اتنی مشکل ہو رہی تھی میں نے گھانا لکھا تھا ایسی روٹی دے مجھ کو ایسا پانی دے مجھ کو کھا کر میں بھوکانا رہوں سارے بولو کھا کر میں بھوکانا رہوں پی کر میں پیاسانا رہوں پی کر میں پیاسانا رہوں یہ جو ہمارا مسیحی جیون یہ جو ہے جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں ہم یہ کوئی سٹرکچر نہیں ہے یہ زندگی ہے سارے بولو ہاللیلویہ کوئی ہم آپ کو کسی سٹرکچر میں نہیں ڈال رہے ہیں یہ نہیں کہ چرچ کے اندر آپ گھر کے اندر بھی خدا کو جانتے ہو اور وہاں سے بھر کے جب آپ پرمیشر کے گھر میں آو گے تو آپ کی زندگی کے اندر اور کام ہوگا ہے سارے بولو ایمین پر ہم سوچتے ہیں کہ سارا مسالہ ہمیں یہی سے ملے گا نہیں آپ کے پاس بھرمیشر کا وچن ہے کتنے لوگ کے پاس وچن ہے جب آپ دکھاؤ کتنے لوگ کے پاس وچن ہے پھر سے بھولو میرے پاس وچن ہے دعوت دکھا کہ تیرا کلام ہے چراغ میری راہوں کی روشنی اپنے دل میں میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے دعوت کے پاس کچھ نہیں تھا موبائل نہیں تھا انڈرویڈ نہیں تھا اس کے پاس آئی فون نہیں تھا یہ والی بائبل بھی نہیں تھی اس نے دل میں خدا کے کلام کا رکھا سارے بولو ہالیلویہ پھر سے بولو ہالیلویہ آپ گئے میں تو نیا نیا بلیور ہوں نہیں آپ وچن پڑھو اس میں نیا پرانا کچھ نہیں ہوتا ہے کئی پرانے ایسے ہیں جو پرانے ہو گئے ہیں بلو پرانے ایسے ہیں جو پرانے ہو گئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بس ہو گیا ہے اور میرے کو یاد ہے جب میں نیا نیا مسیح میں آیا تھا میں نے پہلے سال کے اندر اتنے گیت لکھیں کیونکہ میں جا کے خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگتا تھا اور آج تک وہ چیز میرے ساتھ لیتی ہے پرمیشہ کا وچن کھول کے بیٹھ گئے کبھی کبھی ہم دنیا کے طریقوں کے اندر دھل جاتے ہیں اور پرمیشہ سے پیار کرنا بھول جاتے ہیں اس لئے یشو مسیح نے کہا کہ اپنے پہلے پیار کی طرف لوٹ آؤ ہے نا آپ کو یاد ہے جب آپ نے پہلے پہلے دن یشو مسیح کو سب کے آنسو آتے تھے دیرے دیرے آنسو آنے بند ہو جاتے ہیں شوری شوری میں بہت آنسو آتے ہیں خدا کی حضوری میں بیٹھ کے اس کے بعد پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے لیکن آج بھی ہم بچن کو پڑھیں تو ہمیں روک دکھا گئے سارے لوٹ آمین ہمیں پرمیشہ کے وچن کے اندر گھسنا ہے وہ لوگ گھسنا ہے سارے لوگ گھسنا ہے یشائی کی کتاب انتیس اور تیرہ میں لگئے بوک آف آیزیہ چیپٹر ڈرنٹی نائن ورس تھرٹین اور پربو نے کہا کہ یہ لوگ جو مو سے میرا آدھر کرتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں پر من مجھ سے دور رکھتے ہیں جو کیول منشیوں کی آگیا سن سن کر میرا بھائی ماتے ہیں چندہ بھینجر آ کے پڑھیں میرے ساتھ وہ لوگ جو صرف مو سے میرا آدھر کرتے ہیں میرے پاس آتے ہیں پر اپنے من مجھ سے دور رکھتے ہیں سارے بولو من ہاں جی بہنا پڑھیں پس بوداون فرماتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹو سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا ایمین بھلا آدمیوں کی تعلیم ہم یہاں پر کوئی ٹرینڈیشن آف چرچ لینے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہم چرچ جیسے لوگ نہیں ہم پرمیشر کے بیٹی اور بیٹی آمنی آئے ہیں کئی لوگوں لگتا ہے کہ وہ کسی دھرم کے اندر پرمیشر کئی بار لوگوں لگتا ہے ہم چرچ میں جا رہے ہیں اگر بائبل سن رہے ہیں تو ہم کسی پرٹیکولر ریلیجن کے اندر گزرے ہیں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ریلیجن سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ تو پرمیشر کے پاس آ رہے ہیں سارے بولو ہالیلویہ ہالیلویہ کا مطلب ہے پرمیشر کی ستی ہو پرمیشر کہتا ہے کہ تم میرے پاس صرف نو زبانی آدھر کرنے مت آؤ دل سے میرے پاس آؤ سارے بولو دل سے پتنی کو پتا چل جاتا ہے اگر پتی دل سے نہیں بات کرے تو پتا چلتا ہے کی نہیں چلتا ہے ہاں 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 ہازمین کو بھی پتا چل جاتا ہے بچانا محنت کر کے گھر پہ آیا وائی ہونے آگے بلا ہمہ کھانا کھالو رکھا نہیں کر لی سو جانا پرمیشر کو پتا چلتا ہے یہ ناٹک کر رہے ہیں پرمیشر کو پتا چلتا ہے یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے پرمیشر کو پتا چلتا ہے یہ کوئی چیز صرف مانگنے کیلئے آئے ہیں مجھ سے پیار نہیں کرتے لیکن آپ پرمیشر سے پیار کرو دنیا کی ہر چیز بھی تمہیں مل جائے گی پرمیشر سے پیار کرو بولو پرمیشر سے پیار کرو پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم اپنا وشوا اس سے دیں ہم اوپن ہو جائے کیا ہو جائے ہم پرمیشر کے سامنے اوپن ہو ہم اس کے سامنے آدھر کے ساتھ آئے ہم اس کے سامنے اپنی جب بنتیاں رکھیں تو ایسے رکھیں جیسے ہم اپنے پتا کے پاس آتے ہیں یہ پرمیشر کا راج یہ ہے بولو راج یہ ہے آپ یاد رکھیں کہ پرمیشر کا راج وہ ہمیں ملا ہے سارے بولو سارے بولو تیری مرضی ہو بے دھرتی پہ جیسے اسمانوں پہ ہے دھرتی پہ جیسے اسمانوں پہ ہے کیسا ہے پرمیشر کا راج کیا پرمیشر کے راج میں کوئی بیلڈنگ ہو گئی کیا پرمیشر میں راج میں کوئی سسٹم ہوگا کیا انگریجی کپڑے پہنے پڑے گئے کیا پرمیشر کے راج میں کانٹینٹل کھانا ہے کیا پرمیشر کے راج کے اندر کوئی ویسٹن کوئی انگلیش لینگج ہے ایسا نہیں ہے پرمیشر کا راج وہ راج ہے جو پرمیشر نے سب سے پہلے جب سرشتی بنائی تو اس نے اپنے راج کو کریٹ کیا اس لئے در اس نے آدم اور ہوا کو بنایا اور ان کو ادم کی وارٹکہ کے اندر رکھا وہاں کوئی بیماری نہیں تھی وہاں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو کسی بھی طرح سے برائی کی طرف لیتے جائیں اور وہاں پر پرمیشر نے ایک پیڑ لگایا کیا لگایا ایک زندگی کا درخت وہاں پر لگایا اور خدا نے کہا کہ تم یہاں سے کھانا نہیں زندگی کے درخت سے کھانا بھلو زندگی کے درخت سے کھانا ہے لیکن وہاں پر ایک اور پیڑ تھا جو پیڑ تھا اچھائی اور برائی کا ہاں پیڑ سے کھانا لیکن اس پیڑ سے مت کھانا یشو مسی زندگی کا پیڑ ہے سارے بولو یشو مسی زندگی کا پیڑ ہے he is the tree of life اور یہ زندگی کا پیڑ ہمیں دیا ہے خدا نے اپنا بچہ نامے لیکن ہم tradition میں چلے جاتے ہیں ہم ایک form کو پکڑ لیتے ہیں اور جو لوگ کلیسیہ میں آتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی form پرمیشر کی طرف سے پریسکرائیب نہیں ہے پرمیشر آدمہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے آراد اس کے پراہتنا کرنے والے آدمہ اور سچا ہی ناس کی پراہتنا کریں سارے بلو ہالیلویہ پھر سے بلو ہالیلویہ اس کا وچن جو ہے وہ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے وہ ہمیں ہر بات سکھاتا ہے اور وہ ہمیں خداون میں آگے پڑھنا سکھاتا ہے اس کی باتیں کیونکہ جب فرمیشر نے آدم کو بنایا تو اس نے اس کو کس کی چھوی میں بنایا اپنی چھوی میں بنایا اور ہم بھی فرمیشر کی چھوی میں بنیں لیکن ہم خدا سے دور ہو گئے اور جب ہم دور ہوئے تو ہمارا من بھی بدل گیا ہماری سوچے بھی بدل گئے اور ہم پاپ کے راستوں پہ چھلنے لگے لیکن جب ہم نے مسیح کو پھر سے سویکار کیا تو ہم واپس یشیو کے پاس آئے سارے بلو واپس آئے ہیں واپس آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں کتنے لوگ واپس آئے ہیں پرہو کی ہیں آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ریلیجن میں واپس آئے ہیں تو آپ کی بہت بڑی بھول ہے آپ ایک ریلیجن میں نہیں آئے ہیں آپ پرمیشہ کے پاس نوٹ کے آئے ہیں مجھ کو گناہ سے بھری کر دیا مجھ کو گناہ سے بھری کر دیا کیسا کام مسیح کر دیا بولو کیسا کام مسیح کر دیا کیسے تیرا شکر کروں میں بولیے کیسے تیرا شکر کروں میں مجھ کو نیا آدمی کر دیا نیا آدمی کر دیا اس نے ہمیں نئی سرشتی بنا دیا ہے اس نے ہمیں نئی مخلوق بنا دیا ہے پرانا جو شخص تھا پرانا جو انسان تھا ختم ہو گیا ہے اب ہم نئے ہو گئے ہیں سارے بولو نئے ہو گئے ہیں اس لئے نہیں کہ ہم نے کوئی دھرم اپنا لیا ہے اس لئے کہ ہمارے پاپوں سے ہمیں شما مل گئی اور جب ہمارا من بدلا بولو من بدلا جب ہمارے اندر کے پاپ ختم ہو گئے تو اب ضروری ہے کہ ہمارا ہماری سوچ بھی بدلے بولو سوچ بدلے سوچ بدلنا کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم پرمیشر کی باتوں کو سیکھتے ہیں کتے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پرمیشر کی طرح جیئے ہیں کتے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پربو جیسے جیئے ہیں ایسے نہیں ٹوٹے پھوٹے اس طرح کے آج کی جو ہم جھوٹے مکار ہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے جو پرمیشر چریتر ہمیں دینا چاہتا ہے ویسا چریتر اگر ہم وہ چاہتے ہیں تو ہمیں پرمیشر کے من کو جاننا ہوگا ہمیں پرمیشر کے من کو اپنے اندر میں نے ٹرانسفر کی بات کی تھی ہمیں پرمیشر کا من اپنے اندر لانا ہے یہ ہے مسیحت صرف سنڈے کے سنڈے فرائیڈے کے فرائیڈے چکر ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ یہاں پر آئے ہیں آپ کا جیون پرمیشر بدلنے والا ہے آپ کی زندگی پرمیشر بدلنے والا ہے آپ کے من پر پرمیشر کام کرنے والا ہے آپ کی سوچوں پر پرمیشر کام کرنے والا ہے اور وہ اپنے وچن سے ہمیں بھڑ دے گا سارے بلو وچن سے پھر سے بلو وچن سے اس بائبل کو آپ خریدنے جائیں گے کئی پر آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم فری بھی دے سکتے ہیں اور اگر بزار میں جاؤ گے تو پانچ سی ڈالر کی مل جائے گی انڈیا میں سو روپے کی مل جاتی ہے ڈیڑھ سو کی دو سو ڈائی سو جو بھی ہے چلو کہ دس لاکھ روپے کی تو نہیں ہے آپ کسی انڈیا میں کسی دکان پر جاؤ گے ایک اچھی اچھی کتابیں جو ہیں ہزار بارہ سو پندرہ سو سے کم نہیں ملتی ہیں لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے آپ کے اندر کوئی بدلہ آتا میں نے کتنی کتابیں پڑھ لی بدلے کیسے ہو آج تک نہیں ہو پایا غصہ کیسے کم کرو کتابیں ملتی ہیں بزار میں جیلنگ کیسے کم کرو کتابیں ملتی ہیں بزار میں اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو انسیکیور متو کتابیں ملتی ہیں بزار میں لیکن پھر بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھتا اتنی سیلف امپرویمنٹ کی کتابیں ہیں اتنا ہی ڈیپریشن ہے ہاو ٹو کی کتنی کتابیں ہیں ہاو ٹو دس ہاو ٹو دیکھ ہاو ٹو یہ ہاو ٹو وہ کبھی کبھی وہ کتاب کا کور دیکھ کے لگتا ہے یہ پڑھنے کے آپ کو مند میں کتابوں کی کور دیکھ کے اتنا آدمی ٹیمٹ ہوتا ہے اس میں ایک پڑے خوش آدمی کی شکل ہوتی ہے ہاو ٹو بی ہیپری کچھ لوگ کھیل رہے ہیں سب لوگ کچھ ہے بڑا سندھر ایسا لگتا ہے چیتر بہت سچنا کتاب دھر پہ لے کے جاؤ پڑھتے پڑھتے لڑائی ہو جائے گی دھر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے بڑے 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 intellectual دکھی بیٹھے بڑے بڑے سوچ thinker ان کے ان کے جیون میں پھل نہیں ہے لیکن ایک سرل سا آدمی جو پرمیشن کا وچن پڑھتا ہے اس کے زندگی بدل جاتی ہے ایک سرل سا آدمی جو پرمیشن کے وچن کو اپنے اندر ڈالتا ہے اس کا جیون بدل جاتا ہے کیونکہ ییسو مسیح ہمیں سرل طریقے سے بدلتا ہے بھولو سرل طریقے سے ییسو مسیح کوئی ہمیں complicated نہیں کرتا ہے سارے بلو hallelujah وہ کہتا ہے کہ بچن کہتا ہے کہ میں پورے من سے تیری خوج میں لگا ہوں مجھے تیری آگیاں بھٹکنے نہیں دیں گی سام 11900 میں پورے من سے i have more understanding when i obey your precepts جب میں تیرے بچن پہ چلتا ہوں میری اکھل بڑھ جاتی ہے آپ دیکھیں گھر میں دو بچے ہوں ایک بچن کو پتا کی بات کو سننے والا اور ایک نہیں سننے والا سننے والا کتنا بھی intelligent ہو اس کے جیون میں پھل نہیں آئے گا لیکن جو پتا کی بات سنتا ہے اس کا جیون اپنے آپ پھل بند ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو بہت صورتہ سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو بہت شانہ سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو بہت چلاک اور تیز سمجھتا ہے اس کی زندگی میں پھل نہیں آتا کیونکہ پھل چلاکی سے نہیں آتا ہے پھل پرمیشن کی آگے ہوں پہ چلنے سے آتا ہے سارے بلو حالیلویہ ایوازو دو تعلیم اپنے پرمیشن کے لیے بنائیں گے حالیلویہ پھر سے بلو حالیلویہ حالیلویہ اگر ہمارا دل ایک جگہ فیکس ہے جن کے من ہی بھٹکے ہوئے ہیں ان کے جیون میں کچھ نہیں ہوگا ہائے 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 ہائ جس کا من پکہ ہے یہ پرمیشن کا بچن کہتا ہے مجھے ایسا ہی کرنا ہے یہ میرے پتا نے کہا ہے مجھے ایسا ہی کرنا ہے یہ مجھے پرمیشن نے سکھایا ہے مجھے ایسا ہی چلنا ہے اس کو لوگ بولے پاگل ہے یہ یہ پاگل ہے دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی لیکن سمیں آتے ہیں جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں پرمیشن اس کے سر کا اونچہ کر رہتا ہے پرمیشن اس کے سر کا اونچہ کرتا ہے تم نے اس کو پاگل کہا تھا یہ تو میری بات بانتا ہے اس کا سر اونچہ کرنا اب میرا فرض ہے وہ کہتا ہے جب میں تیری باتوں کو مانتا ہوں دیکھیں جو باتوں کو مانتا ہوں اس کی عقل بھی بڑھتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک پرنسپل ہے جو اوپیڈینس ہے ایک پرنسپل ہے ہر ایک چیز کا اور جو سپرچل میں ہے وہی فیزیکل میں ہوگا اگر آپ کے اندر بیدرو ہے تو آپ کے باہد بھی بیدرو ہوگا اگر آپ کے من کے اندر یہ شانتی ہے کہ آپ پرمیشن کے ساتھ جیتے ہیں آج بہت سارے گھروں میں شانتی نہیں ہے کیونکہ پرنسپلز اپنی جگہ پہ صحیح نہیں ہیں شکریہ آب کھا شکریہ آب کھا سارے بولے شکریہ آب کھا شکریہ آب کھا شکریہ آب کھا ست ساری دنیا کو قیان دیتے ہیں اور اپنے گھر میں کچھرا مڑا ہے ساری دنیا کو جا کے ہم لوگ بتا کے آئیں گے تیر کو پتا ہے بلکہ اپنے گھر سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو اس لئے باہر نکل نکل کے سارے یہ کام کرتے ہیں سیکھنے کو تیار نہیں ہم بگنر بننے کو بھی تیار نہیں ہیں میں آج بھی سیکھتا ہوں آج بھی سیکھو ہمیشہ سیکھو ہمیشہ ایک ایک تیچیبل ہارٹ رکھو کیونکہ سپیچل گھروت کے لئے سیکھنا کئی بات کیا ہوتا ہے ہم لوگ فٹا فٹی نکل پڑتے ہیں تمہیں پتا ہے کچھے لوگ کو آج بھی شوق بھی پروفیسی کرنے کا پڑتے شوق ہے ایمین بلو ایمین بینا پاک کچھ نہیں ہوگی اپنے فنڈے بلو اپنے فنڈے سیکھو سارے بلو اپنے پڑوسی بلو سیکھو آپ نے پڑوسی بلو سیکھو ہم نے جو سیکھی ہے ہم نے جو پائی ہے بلو ہم نے جو سیکھی ہے ہم نے جو پائی ہے ہاں وہ دھرتی کی نہیں آسما سے آئی ہے ہاں وہ دھرتی کی نہیں آسما سے آئی ہے ان سب کو مانے ہم بلو ان سب کو مانے ہم دل میں ساتھ رکھے دل میں ساتھ رکھے فیلیپیوں کے اپنے پتری اس کے چوتھے دہائے اس کی نووی آیت میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بات ہے تم نے مجھ سے سیکھی اور گرہنٹ کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ہے ان کا پالن کرو اور پرمیشو جو شانتی کا سوتا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا انگلیش میں بتاہوڑا پورا پڑھ کے تو نائن ان ٹین سببڈی بل ریڈ those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do and the god of peace shall be with you and the god of peace shall be with you بس یہی ہے نا 10.90 بلا سیکھو ان کا بالن کرو میں جب آیا تھا نیوزیلند میرے کو خدا کا شکر آج تکٹ نہیں پی لیا ٹھیک ہے کیوں نہیں ملی کیونکہ آکے میں نے سیکھا بولو کیا کیا اور لوگوں کو سکھانا نہیں شروع کیا پہلے میں نے آکے اور ڈرڈرڈر کے گاڑی چلائی کیسے چلائی کیسے چلائی آئے نہیں اتنے انڈیکیٹر دیتا تھا کہ یہ دن انڈیکیٹر بولتا تھا تھا گیا میں آپ تھوڑے کم کر دی یا نا سرکل پہ جا کے یہ والا بھی انڈیکیٹر دینا وہ والا بھی دینا اتنے میں بھول جاتا کونسا دیا کونسا دینا ہے یا نا اتنا دھیان سے دھیان سے سیکھا لیکن سیکھا کیا سارے بلو سیکھا سیکھا پچاس کے اوپر جاتا رہی تھا پیچھے سے لوگ گالیاں دیکھے جاتے تھے میں نے کہا یہ لوگ تو یہ تو یہ ہے کیوں گالیاں دے رہے ہیں میں تو پچاس کے چل رہا ہوں ان کو نہیں اچھا لگا بتا نہیں کیسے الگ الگ نائپ سے اوپلی دکھا کے جاتے تھے میں نے کوئی گلتی نہیں کیا سارے بلو ہالیلویا کبھی کبھی ایسے کبھی ایسے میں نے کہا یا میں نے کیا کیا ہے پر میں نے کہا نہیں میں نے اسی طرح سے چلنا ہے اور میں ساری سڑک میرے پیچھے دینے دینے چل رہی ہے تیس آیا تو میں تیس پہ ہی رکھتا تھا پہنتیس آیا تو پہنتیس ہی رکھا پہنتالی آیا تو پہنتالی رکھا میں نے کہا لکھا ہے بھائی کسی مقلب سے لکھا ہو گئی لو تو میرے سائیڈ سے نکل جاتے تھے گھوڑتے ہو اور ایک دن ایک میرے سائیڈ سے نکل رہا وہ آگے ٹھوکنے والا تھا گاڑی میں نے کہا سیکھا بولا سیکھا سارے بولا سیکھو اور پالن کرو کیا کرو میں تو کہلوں یہ لو کے بیچ میں ہی میں آؤ رکھ کے پیشے ہو جاتا پولیس والا کہ یہ ہی چاہیے اس کنٹری میں پالن کرو سیکھو کیونکہ دیکھئے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پولیس والا نہیں دیکھ رہا لیکن کارمیشور دیکھ رہا ہے انڈیا میں بھی اب تو انڈیا میں بہت بڑا بڑا فائن کر دیا ہے آٹھ ہزار کی گاڑی تیس ہزار فائن ہے یہ صرف انڈیا میں ہو سکتا ہے آٹھ ہزار کا دس ہزار کا بیچارے نے سیکنین اینڈ کری دا سڑھ پہ گیا تو بڑتیس ہزار فائن ہو گئے اور سکوٹر ہی دیکھے آ گیا کہتا ہے یہی نا کہتا ہے سکوٹر رکھ لے میں نیا خرید دوں سکوٹر چھوڑ کے بہا 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 سکتا ہے سارے لوگ ایمین بہا سیکھو نہیں ابھی دو دن پہلے وہ ایک آدمی کو بیچارے کو انہوں نے اتنا فائن لگایا اس کو ہارٹ فیل ہو گیا بہی مل گیا پولیس بھاگ گئی یہ ہماری بھارت کی پولیس ہے بندے کو بچانے کی جگہ پولیس ہی بھاگ گئی ڈرکے کیونکہ وہ بیچارہ وہ اس کو فائن بتایا وہ گھر گیا بیچارہ اس کے پیرنٹس پیچھے بیٹھے تھے بہت دکھ کی بات ہے سارے بولا لیشو مسیقی سیکھو بلو سیکھو وچن سیکھو کلام سیکھو خدا کے گھر میں سیکھو استاد بننے کی ابھی جلدی بننا ہے بلو بننا ہے استاد بن بھی گئے تو بھی سیکھو دھیرے دھیرے پر مشک کے وچن میں مڑو کیونکہ خدا نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس دگری کتنی بڑی ہے خدا نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں مسیح کتنا ہے سارے بلو حالیلویہ پھر سے بلو حالیلویہ کیونکہ یہ ہماری جو ڈیلی واک ہے یہ بہت مشکل ہے اس کے لئے وچن ضروری ہے سارے بلو وچن ضروری ہے بلو بہت ضروری ہے کیونکہ پول کہتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا لیکن جو جس بات سے مجھے گھڑا آتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں ہماری زندگی میں بہت احسا ہوتا ہے جو گندے کام ہم نہیں کرنا چاہتے وہ ہم سے ہو جاتے ہیں کیونکہ جس اچھے کام کی میں اچھا کرتا ہوں وہ نہیں کرتا پر音 کے جس برائی کی اچھا نہیں کرتا وہ کرتا بلو یشح مسیقی جھوٹ بلا نہیں چاہتے لیکن بولتے ہیں لڑنا نہیں چاہتے چاہے لیکن لڑتے ہیں جلنا نہیں چاہے لیکن جلتے ہیں ماف کرنا چاہے لیکن ماف نہیں کرتے ہیں ویبی چار نہیں کرنا چاہے لیکن کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے اور یہ معلوم ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم وچن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اور اگر ہم پرمیشر کے وچن کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم ہر جگہ پہ صلاح کر لیں گے جس کے گھر میں وچن پہ چلنے والے لوگ ہیں جس گھر میں وچن پہ چلنے والے لوگ رہتے ہیں اس گھر کے اندر شانتی پریم اور آنت کی برسات ہوتی رہتی ہے یہ روح کی بارش وہاں ہوتی ہے وہ لوگ جو پرمیشر کی باتوں کو سکتے ہیں آپ کے گھر کا اٹموسفیر کیسا ہے کیا آپ کے گھر کے اندر وچن نے سب سے بڑی جگہ لی ہے کیا آپ کے گھر میں وچن سیکھا سکھایا اور بولا جاتا ہے یا کئی پر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وچن کی جو بات کرنا ہے اگر ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بائیں پر وچن کی بات کریں ہم بہت مورڈن ہوگئے ہیں ہمارا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بار وچن بچن بچن ہم وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں تو تم کی اس ٹائپ کے ہوئے وہ تمہاری زندگیوں سے دیکھ جائے گا تمہاری ٹائپ کیا ہے وہ پتا چل جائیں گی کبھی یاسا ہم� ٹائپ کی نہیں ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں کھانا 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 کھانے ہیں کٹ population کھانا کھانے کا سب کو شوق ہے پہارتنہ گرنے کھا نہیں ہے بچن پڑھنے کھانے کھا نہیں ہے اور اسی لیے ایک آتمک خالیپن ہماری ذنگیوں میں رہتا ہے لیکن آج پرمیشر چاہتا ہے کہ وہ آتمی خالیپن دور ہو جائے پرمیشر کے گھر میں آکے ست سن میں آکے وچن سننا اس کو سیکھنا اس کے اوپر چلنا نہیں کوئی نولیج اکٹھا کرنا نہیں ہے آپ کوئی نولیج اکٹھا کرنا نہیں آ رہے ہیں آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آج جب آپ نے وچن سنا ہے آپ یہ کہیں گے کہ مجھے وچن سیکھنا ہے اور وچن سیکھ کے اس پہ چلنا ہے ایمین سارے بلو ایمین تاکہ جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ کرو جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرو کیونکہ آدمہ کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا پتہ ہے ہم سب کی لائفز کے طرح ایک پرابلم ہے ہماری لائفز کی جو پرابلم ہیں ہم سپریچول طریقے سے ہیٹل کریں تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گی کیوں میس انڈرسٹینڈک ہے کیوں پیاد نہیں ہوتا کیوں ہر چیز کلیر نہیں ہوتی ہے کیوں کنفیجن میں گھومتے ہیں کیونکہ ہم کہنے کو آدمک ہیں لیکن ہم آدمک طریقے سے جیون نہیں جیتے ہیں کہنے کو بہت آدمک ہیں ہزبنڈ وائف کو دیکھو چھرچ کے اندر ہوں گے گاڑی میں بیٹھتے کچھ اور شروع ہو جائے گا گھر میں جا کے کچھ اور ٹاپک شروع ہو جائے گا سب آدمی و آدمی نمستے اے گاہ کچھ وہ دیکھا تھا کاشی بھائی کو وہ دیکھا تھا یوس�� کو میرے کو یہ نہیں پسند ہے میرے کو تو اس کا ڈانٹ ہی نہیں پسند ہے میرے کو تو اس کا یہ نہیں پسند ہے یا نمستے اسی ڈال تو میں بھی بنا سکتیم کچھ ہے ہے ہی نہیں وہ آتمک آتمک آدمک صرف یہ ایک ہاتھ اٹھا گے آتمک ہیں اندر نکلتے جاسے پھرارٹا فیرو ہو جاتا ہے کہاں سے آئے گا پھل کہاں سے پھل آئے گا من سے نرمل رہو میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھتا ہوں وہ چیز مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے کہ ہم اپنے اندر شریشتی کو لگے جاڑے ہم اپنے اندر پرمیشور کو لگے جاڑے ہم اپنے اندر پ adviseوبا کو لگے جاڑے بول دینا میں نہیں ہوں بولو ہم اپنے اندر سب اپنے ہاتھ اٹھاک بولیں ہم اپنے اندر یسو کو دیکھے چاہ رہے ہیں اور مجھے یسو کا من چاہیے یسو اندر ہے لیکن یسو کو یہاں بھی لانا ہے اور اگر من میں یسو آ گیا اگر ہمارے مائنڈ میں یسو آ کے بیٹھ گیا تو سب بدل جائے گا ایمین تو آج سبج لو کہ آج آپ کو پربو اس گھر میں لائیا ہے تو وہ آپ کی زندگی بدلنا چاہتا ہے وہ آپ کی کچھ بہاری چیزوں کو بدلنے کا کوئی پرمیشن کا وہ نہیں ہے کہ تو ادھر نہیں جاکے ادھر آ ادھر نہیں جاکے ادھر آ تو اس جگہاں مت جا میں نے اچھی دیکھا کہ خدا کے گھر میں آ کے پرمیشن کے گھر میں آ کے وچن سیکھ کے زندگی بدلتی ہے یہ زندگی کہیں نہیں بدل سکتی میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں یہ صرف پرمیشن کا وچن بدلتا ہے یہ سوچ بدلتی ہے صرف کھالی ہاتھ جوڑنے سے سوچ آپ کسی بھی پیڑ کے آگے کھالی ہاتھ کر کے جوڑنے کے اس کی پوجہ کرنی شروع کر تو سوچ نہیں بدلے گی سوچ تب ہی بدلے گی جب آپ پرمیشن کے ساتھ چلو گے جب پرمیشن کا وچن سنو گے چرچ کے اندر آگے پہنچا مارنے سے بھی سوچ یا کہیں بھی جا کے بھولو کہیں لو میں تو پوچا مارنے کے آتا ہوں اس سے سوچ بدلنے والی وہ پوچا مارنے کے آپ سیوا کر کے نکلوں کے باہر ایسے کے ویسی گھڑا کرنی کرو گے لیکن خدا کے گھر میں آکے وچن کا ہاتھوڑا جب لگتا ہے تو خٹاک خٹاک جب پڑتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اندر کچھ بدلہ ہے اندر کچھ ٹوٹا ہے اور جب اندر سے کچھ ٹوٹے گا تو پھر پروفوس کو نئے سیری سے چھوڑے گا تو اس لئے ایک ہی پرارتھنا کرو پرمیشن مجھے توڑ دے اور پھر مجھے چھوڑ دے اور ایسا بنا جیسا تو جاتا ہے سب کھڑے ہو جائیں بلو یشو مسیقی اللہ علیہ بلو یشو مسیقی سب کھڑے ہو جائیں بلو سب کھڑے ہو جائیں بلو کہ یسو نام کے آگے ہر گھٹ نہ ٹک جائے ساتھ اٹھا کے بلو یسو نام کے آگے ہر گھٹ نہ ٹک جائے یسو مسیق خدا ہے ہر زبان یہ گائے مل کے بلو یسو مسیق خدا ہے ہر زبان یہ گائے اپنی زبان سے بلو کہ یسو خدا ہے اپنی زبان سے بلو کہ پرمیشن تو میری زندگی کھم مالک ہے میں آپ کو بتاتا یہ ہے اپنے گرور کے اندر اپنے گھمٹ میں سر جو لے کے چھلتے ہیں وہ سر جوڑ جائیں گے لیکن جو پرمیشن کے آگے جھوڑتے ہیں وہ سر ہو چکیے جائیں گے کہ یسو نام کے آگے ہر گھٹے ناٹک جائیں سارے بولیں یسو نام کے آگے ہر گھٹے ناٹک جائیں یسو مسیق خدا ہے ہر زبان یہ گائے یسو مسیق خدا ہے ہر زبان یہ گائے یسو نام یسو نام سب سے پیارا 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 یسو نام آتا ہوں میں جسو نام اسے کہتا ہوں میں جسو نام اسے جسو نام کے آگے ہر تو تناکک جائے جسو مسیح کا ہے ہر زمان یہ گائے جسو مسیح خنا ہے ہر زمان یہ گائے یہ سنا یہ سنا ہم سب سے پیار ہے یہ سنا اپنے ہاتھ دارے پیوپوں کے لئے تعلی بنائے گئے جے جے کار جے جے کار جے جے کار جے جے کان جے جے کار جے جے کار وہ بول جیسو مسیح کی نے بولو حلیلویہ یسو مراج کی یسو مراج کی جائے جائے کار پہنے ہوں میں روپے کپڑے پہنے ہوں میں روپے کپڑے پہنے ہوں میں روپے کپڑے جسو کے کپڑے بچن کے کپڑے تہنے ہوں میں روپے کپڑے سچ کے کپڑے بہنے ہوں میں روپے کپڑے راہ کے کپڑے مسیح کے کپڑے یسو کے کپڑے ہاں میں دوتاری تقویٰ ہاں میں دوتاری تقویٰ ہاں میں دوتاری تقویٰ مل کے بلاؤں ہاں میں دوتاری تقویٰ کوئر میں یہ سونام سے کوڑ دیئے منہ توڑ دیئے کوڑ دیئے یسونام سے کوڑ دیئے منہ یسو نام سے توڑ دی ہے کیا توڑ دی ہے؟ میں نے دشمن کے سب ہتیا بولے میں نے دشمن کے سب ہتیا دو بولیسو مسیح کی جو محمد اللہ کے تعلیم بجائے حلیلویہ اپنی آنکھیں بند کر لیا آپ کے جیمن میں کوئی ایسا کام جو شیطان کر رہا ہے آپ کے گھر کے اندر شامت نہیں لارا ہے تو بولے یسو کے نام سے میں اس کو توڑتا ہوں آپ کے بدل میں بیماری لارا ہے بولے یسو کے نام سے میں اسے توڑتا ہوں آپ کے جیمن کے اندر وہ لڑائی جھنے لارا ہے بولے یسو کے نام سے اسے توڑتا ہوں آپ کے جیمن میں قرضہ لارا ہے آپ کے بزنس کو آپ کی جاب کو آپ کے بریکٹی کا جیمن کو وہ ہرارا ہے ہرانا چاہتا ہے تو یسو کہتا ہے کہ ید میرا ہے اور وجہ دینی ہے بول یسو نائزی کی جے جے کار حلیلویہ آنند آنند جیون میں آنند یہ سنام سے کھولا ہر برکت کھل جائے دو اپنے ہاتھ ایسے کر کھلا خدا من تیرے نام سے وہ ہر دروازہ جو نہیں کھل رہا ہے میں یسو کے نام سے کہتا ہوں وہ کھل جائے یسو تیرے نام سے وہ دروازہ جو زندی دروازے ہیں وہ جو زندی پرستیتیاں ہیں یسو تیرے نام سے میں ڈکل لیئر کرنا ہوں گی وہ کھل گئی ہے یسو دروازے کھول رہا ہے یسو دروازے کھول رہا ہے یسو دروازے کھول رہا ہے یسو مسی دروازے کھولنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں نے سورک کی راج کی چابیاں تمہیں دیتی ہیں چابیاں دیتی ہیں اگر تم استعمال نہیں کرو گے تو نہیں کھلے گا اس نے کہا کہ میرے نام سے جو کھولو گے وہ کھل جائے گا اور جو باندھو گے وہ بند جائے گا تو یسو مسی دروازے کھول رہا ہے وہ کھول کرنا چاہتا ہے یسو مسی کی جائے یسو مسی کی جائے یسو مسی کی جائے یسو نام یسو نام کبھی جانا یسو نام در کا آدمہ یسو کے نام سے نکل گیا ہے در کا آدمہ تجھے درانے والا آدمہ یسو کے نام سے نکل گیا ہے تجھے کوئی نام نہیں سکتا تجھے کوئی نام نہیں سکتا اللہ 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 بری آدمہ کو آپ یسو کے نام سے رون دیتے ہیں ایری ایویل سپیرٹ بی کراش ہے دہ نیم آف چیزہ ایری ایویل سپیرٹ بی کراش ہے دہ نیم آف چیزہ ایری ڈسپوائنٹ بائنٹ ڈپریشن جو آپ کے جیون میں کھاک کرتا ہے میں یسو کے نام سے سب اپنے پیروں کے نیچے اس کو رون دے ہالیلویہ ہالیلویہ ہیلویہ ہیلیہ 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 اپنے پیش کے ہاتھ رکھیں بولو میرے اندر یسو بیج ہیں محللویہ اس کو میسوس کریں بولو میرے اندر یسو بیج ہیں کرییٹیویٹی explode ہماری ہے جسوس is the author and the perfecter and I declare if there is anything creative that you are doing whatever you have done in many years my brother this is going to be your best work ابن پیٹ پی حال کرتے ہیں ملو heavenly father I received the seed جس بیچ کو جس بیچ سے پرمیشر نے سرشتی کو بنایا وہ بیچ میں اپنے اندر گرہن کرتا ہوں یسو نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی آج میرے جیون میں میرے بدن میں میرے گھر میں جو اندکار ہے I declare and I pronounce light اپنے اندر میں یسو کے نام سے کہتا ہوں سبھلا میں یسو کے نام سے کہتا ہوں میں یسو کے نام سے کہتا ہوں روشنی ہو جا let there be light let there be light let there be life let there be joy let there be a miracle let there be a miracle let there be a breakthrough in the name of jesus یسو کے نام سے پہاڑ ہٹ گیا ہے یسو کے نام سے سمندر پھٹ گیا ہے یسو کے نام سے وہ بیچ تمہارے اندر پلاٹ ہو گیا ہے پلاٹ ہو گیا ہے جو اتنے سال سے نہیں ہو رہا ہے یسو کے نام سے ہونے جا رہا ہے هلالیہ هلالیہ مدروہ VI ساموں کو بلو موسیقی 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 نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا تمہیں لگتا ہے کہ شاید ہو جائے پرمیشور ایک دروازہ باندھ کرے گا اس سے پہتر دروازہ کھول دے گا سالب اللہ حالیلویہ سالب اللہ حالیلویہ پانچ سال کے بعد بولا کہ چنرہ ہویا میرا دروازہ باندھ ہو گیا کیونکہ یسو نے بٹا دروازہ کھول دیتا ہے تعلیم جاتے ملو حالیلویہ سالب اللہ حالیلویہ 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 نقصان نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو لگے میرا لاب دروازہ نقصان ہو گیا نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے ہو ہی نہیں سکتا جو ایک بار خدا کی حضوری میں کھڑا ہو جائے اس کا بیٹا اور بیٹی بن جائے اس کا محافظ خدا ہے کسی نے مجھ سے کہا میری نوکری چلی گئی ہے میں نے کہا بہت اچھا ہوا کیونکہ اس سے بہتر لگنے والی ہے اور اس سے بہتر لگ گئی ہے حالیلویہ اگر آپ کو بشواس ہے کہ خدا آپ کے حق میں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ خدا تمہارا دشمن ہے جس کو لگتا ہے خدا تمہارا دشمن ہے ہاتھ اٹھاؤ جس کو لگتا ہے پرمیشہ بولو میرا اینیمی ہے وہ مجھے کچھ چلنا چاہتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے پرمیشہ آپ کا دوست ہے تو ہاتھ اٹھاؤ جس نے ایک بار اپنے ہاتھ یسو کے آگے اٹھا لیا ہے جس نے ایک بار اپنے ہاتھ یسو کے آگے اٹھا لیا ہے اس کے ہاتھ کو یسو نے پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے اس کا نقصان نہیں ہوسکتا ہے اگر ایمان ہے تو بلو ہلیلویہ سارے بلو ہلیلویہ کہ سیتاں کی جالوں سے کچھ نقصان نہ ہوگا وہ یہ شیطانی چالوں سے کچھ نقصان نہ ہوگا نام ہمارا جنت میں یہ سنے لکھا ہے نام ہمارا جنت میں یہ سنے لکھا ہے لیکن پرمیشن چاہتا ہے کہ جب تک تم پاس نہ ہو جانا وہ ٹیسٹ دیتا رہے گا وہ تو اچھی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ ہمارے پوائنٹس کلیکٹ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے پاسنگ پوائنٹ بنانا چاہتا ہے بھولو پاسنگ پوائنٹ کلیر کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ ٹیسٹ کلیر ہو جائے اس لئے وہ پرکشہ بار بار آتی ہے نقصان کی بھی نہیں لیکن جس دن تم نے ٹیسٹ کلیر بن گیا تم گو گے میں نے پرکشہ کو پاس کر لیا ہے اور میرا سر میرے خدا نے مجھا کر دیا ہے ساہر بھولو حال علیہ یہ شمسی تو ہمارا بات ہے تو ہمارا پتا ہے تو ہمارا برا سوچ ہی نہیں سکتا تو ہمارے خلاف وہ ہی نہیں سکتا اور یہ پرکشہ آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تیرے گھر میں کھڑے ہیں اس سمائے جیسے رینہ جی نے کہا تھا شریہ نے بتا نہیں کس نے کہا تھا اگر آپ نے آج تک یسو کو نہیں دیکھا تو آج آپ کے سامنے یہ شمسی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں یسو کا ہاتھ ہے آج آپ کے بدن کے اندر یسو کی گلنی ہے آج آپ کی آنکھوں میں یسو کی روشنی کا تیج ہے اور آج کوئی بیمار ہے اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ یہاں سے چنگائی لے کے جائے گا آج اگر آپ کے بدن میں درد ہے جو سفین یسو اتنے کو ٹھیک کر رہا ہے سب اپنے ہاتھ ایمار لو بولو یسو مجھے چنگا کر رہا ہے مجھے نہیں بتا آپ کا بھی اشواس کتنا ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں تھوڑا سا بھی اشواس بھی ہماری زندگی بدل سکتا ہے وہ خدا برد ہماری زندگی بدلنا چاہتا ہے آسمانی باب ہم تیرا دنواد کرتے ہیں کہ ہم تیری حضوری میں کھڑے ہو کے پیرے پرمیشر تیری کرمی کو محسوس کرتے ہیں ہم تیری حضوری کو محسوس کرتے ہیں ہم نے یہاں نوٹ نہیں چڑھائے ہم نے یہاں پیسہ نہیں دیا ہم نے یہاں کچھ نہیں کیا ہم نے صرف دل دیا ہے اور وہ دل تُو نے قبول کر دیا ہے ہم کسی آٹھ ڈمبر میں نہیں بلکہ پرمیشر کی حضوری میں کھڑے ہیں ہم انسانوں کے دیر ہوئے ترنڈیشنز کو نہیں بلکہ یسو کے دیر ہوئے کلام کو سن رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور سچے وچن کے پیچھے چلنے سے سچے مارک پہ سچی سفلتہ ہمیں ملتی ہے سمیرے صاحب بولے پربو تیرا دھنیواد ہے چل اللہ کی بولا پربو تیرا دھنیواد ہے کہ آج تُو نے ہمیں اپنے مسا میں کھڑا کیا ہے اپنی حضوری میں کھڑا کیا ہے اے پتا میں نے اگر کوئی پاپ دیئے ہوں تو مجھے شما کرنا پربو یشو مسیح میں آج تُوزہ اپنے دل میں سچ میں دل سے دل سے بلاتا ہوں میرے کٹھور دروازے کو میرے زدی دروازے کو اگر میں نہیں کھولتا ہوں تو اے پرمیشن تُو کھول دے مجھے توڑ مجھے توڑ مجھے توڑ میرے پتھر کے دل کو ملائم کر دی اے پرمیشن تُو مجھ سے پیار کرتا ہے تُو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں بار بار تُو جھے تھکا دیتا ہوں تُو پھر بھی کھڑا رہتا ہے اگر میں کسی دوست کو اتنی بار ریچیکٹ کروں تو وہ چلا جائے گا تُو نہیں جاتا ہے تُو کھڑا رہتا ہے تُو میری ہر طرح کی نیچر کو زندی بنے کو ریسیب کر لیتا ہے تُو کھڑا رہتا ہے کیونکہ تُو میرے اندر آنا چاہتا ہے لیکن آج پرپو میں دروازہ کھلتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں تُو سے کچھ نہیں مانتا نہ پیسہ نہ دولت نہ دھن نہ کچھ اور میں تُو سے ہی مانتا ہوں کہ تُو میرا بجا تُو میرا بجا تُو میرا پتا بن گیا دنیا کے لوگ بے وفاہ ہو سکتے ہیں تُو کبھی نہیں چھوڑے گا تُو میرے ساتھ ہیں آمین آمین زوزہ تالیہ کے پر نشر دیئے ہوگا زوزہ تالیہ کے پر نشر دیئے ہوگا